موسیقی واقعی میں بھی اتنا ہی خوش ہوا ہوں آپ سے مل کر یہ میرا بچہ یہاں پہنچا ہے یہ اللہ کے کرم ہے سر آپ پہ ساتھا کی دعائیں ہیں تو انشاءاللہ ہم سٹوڈنٹ بہت ہی ہائی لیول کو اچیف کر سکتے ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بات یہ ہے کہ موبیل کلچر بچوں کو تباہ کر دیا ہے اور بچے موبیل پر اس کا اثر جو ایسا مسجول ہے اسلام علیکم ویورز میں بلال حیدر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی پروڈکشن آج بی ایچ پی پروڈکشن اپنے ٹیم سمیت پہنچا ہے سندھ کے ڈیویزن سکھر کے ڈسٹرک خیرپور کے سٹی گمبٹ میں تو ابھی ہم موجود ہیں گورنمنٹ مراد ہائی سکول گمبٹ بہت ہی فیمس سکول ہے یہاں کا تو یہ اس ادارے کے ساتھ ہماری بہت زیادہ تلق یادیں جڑی ہوئی ہیں تو آج ہمارے ساتھ بہت ہی جو سپیشل ہمارے گیسٹ ہیں ماشاءاللہ ان کی بہت ساری خدمات ہیں انہوں نے ہمیں میٹرک میں پڑھایا ہے تو سر کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تو ہر پھول کی خوشبو اپنی ہوتی ہے لیکن یہ ہمارے لئے بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ یہ بہت سا ان کی زندگی ہو گئی ہے تعلیمی خدمات دیتے ہوئے اس ادارے میں اور ساتھ ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف ایک ٹیچر ہیں بلکہ عالم دین بھی ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی تو آئیں آج ہمارے سپیشل گیسٹ ہیں سر زمیر حسین انصاری صاحب آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم سر والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کے حسان سر فسٹ افال بہت خوشی ہوئی یقین مانے آپ سے ملکات کرتے کافی عرصے کے بعد کیونکہ دوزار اٹھارہ میں آپ نے ہمیں میٹرک میں پڑھایا بہت ہی ہمارے لئے باعث فخر کی بات ہے ماشاءاللہ سے واقع میں بھی اتنا ہی خوش ہوا ہوں آپ سے مل کر جی سر کہ یہ میرا بچہ یہاں پہنچا ہے یہ اللہ کے کرم ہے جی سر سر آپ اسادزہ کی دعائیں ہیں تو انشاءاللہ ہم سٹوڈنٹ بہت ہی ہائے لیول کو اچھیو کر سکتے ہیں نہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ you do your best and انشاءاللہ one day you will achieve in your human life تو سر آج ہی ابھی ہم فرسٹ آفال بات شروع کرتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس year میں برتی ہو تے ٹیچنگ میں میں یہاں آہ نائنٹی ایٹی نائن میں اچھا اپائنمنٹ فریش ایوار فریشنی اپائنٹید ہیر ایڈ گورنمنٹ مرادت کمبت سر یہ ٹیچر بننا ایک مطلب خوشی اتفاق تھا یا ایک مطلب شوق تھا میرا ٹیچر بننا ایم آف لائف تھا کیونکہ یہ پیغمبرانہ پیشا تھا اور انسانلات کی خدمت کرنا عظیم پیشا ہے یہ پیغمبروں کا پیشا ہے کیونکہ جب ہولی پرافیٹ پر پہلی وحی ہوئی تھی تو وہ اکرا کے نام پہ ہوئی تھی پڑھ ہم بھی بچوں کو یہی کر رہے ہیں بیٹا پڑھو اکرا ریڈ ریڈ ویڈاوڈ ریڈنگ یو آر نتی اسی لیے وی پرفارم پرافیٹ جاب ایٹ گورنمنٹ مرادت سر اب یہ آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ کلاس میں بچوں کو خوبی جانتے کہ بچہ کس نویت کا ہے یا بھی کیا چاہ رہے ہیں تو مجھے اب یہ بتائیں کہ کلاس میں جتنی بچوں کی تعداد ہے اس ٹیم کتنے پرسنٹ بچے ہیں جو سنجیدہ طور پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں تعلیم کے والے سے جو سنجیدہ ہیں یہ بات یہ ہے کہ بچے پڑھنے والے بہت کم ہیں کیونکہ موبیل کلچر نے بچوں کو موبیل پر اس کا گوڑ یوز بھی کر رہے ہیں لیکن اکثر جو ہے مسیوز ہے اس وجہ سے اور بچے پڑھنے والے بھی انشاءاللہ ہیں جیسے آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ بھی یہاں مراد آسکول کمبر کی پرالکشن ہے تو یہ ہمارے سکول کی واضح دلیل ہے آپ فلوڈلی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے سکول کی عزت آنر ہے سر ابھی دیکھیں بھی ایک بچہ ہوتا ہے جو نہیں پڑھتا ابھی اس کے والے سے بات کرتے ہیں تو اس میں کس کا بچے کا قصور ہوتا ہے یا والدین کا یا پھر ساتھ زکا جو بچہ نہیں پڑھتا بات یہ ہے کہ استاد اسی کو کہتے ہیں کہ جو بچہ نپلنا چاہے اس کو بھی پڑھائے ہم فلی ہر قسم کی ایفرس لیتے ہیں نپلنے والوں کو بھی پڑھائیں کیونکہ بچہ آتا ہی پڑھنے ہے اور استاد بھی اسے کہا جاتا ہے جو بچے کو پڑھائی سر سر بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ بات کر کے تو سر باقی جو ہے تعلیمی مسائل پر بات کرتے ہیں مطلب ابھی میں دیکھتا ہوں پنجاب میں بھی تعلیم کا نظام وہاں بھی کافی بہتر ہے تو ہمارا تعلیمی نظام پیچھے کیوں اس کی کیا وجوہات ہیں اس میں بہت ساری وجوہات ہیں کہ ادھر کے ماحول یہاں کا ماحول میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ادھر جو ہیں بہت سارے مسائل ہیں علمی مسائل کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول کی کرنسکشن ہے یہاں کلاس روم کا مسئلہ ہے سیٹنگ ارنجمنٹ کا مسئلہ ہے وارٹر کا مسئلہ ہے لیٹن کا مسئلے ہیں بہت سارے مسئلے ہیں ادھر آپ پنجاب میں پڑھاتے ہیں وہاں چاک اور بورڈ نہیں ہے ادھر ہم چاک استعمال کر رہے ہیں یہ غربت ہے اور بچے جو ہیں کنجسٹ ماحول میں ہیں پھر بھی ہم پوری پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے کہ ماحول کو تعلیم کو بہتر سے بہتر بنائیں اور ما شاءاللہ مجھے تو بتیس سال ہو گئے ہیں یہاں پڑھاتے ہوئے یہ اسکول اللہ کے فضل کر ہم سے بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور یہاں سے ڈاکٹر رینیر فلسفر شائر اور موت سارے فیمیس پرسنلٹی اس سکول نے پیدا سر استاد نبیوں کا پیشہ ہے تو استاد ایک لحاظ سے روحانی باپ بھی ہوتا ہے تو آپ بچوں سے کتنا بھیار کرتے ہیں آپ جی پوچھتے ہیں کہ واقعی ریلی آ لیو 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 مجھے مجھے مطلب جو آپ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں کلاس کے بچوں کے لیے آپ بھی سوچتے ہیں جو میں اپنے بچوں کے لیے گھر میں سوچتا ہوں وہ ہی ان بچوں کے لیے سوچتا ہوں یہ سارے ہی میرے بچے ہیں سر کوئی ایسا کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں جس کافی کسی بچے نے آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہو کیونکہ آپ کی بتیس سال سرویس ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں ایسے واقعات بہت ہیں جو بچہ بچے کا کام ہے باپ کو بھی ہرٹ کرنا ٹیچر کو بھی ہرٹ کرنا بالکل تو باپ اور استاد ان کا کام ہے بچے کو ماف کرنا اور واقعی اچھا استاد وہ ہے جو ان کو ماف کر کے پڑھائے ایسے بہت سارے واقعات ہو رہے تھے لیکن ان کو ذہن پہ نہیں لینا شاید میں رہتے ہیں نہیں کیونکہ استاد کا کام نہیں ہے ذہن پہ لینا اسی طرح ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے استاد میں کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہے اچھے استاد میں پہلی خوبی یہ ان چاہیے کہ دی گوڈ ٹیچر مست بی سنسیر ٹو ہر ڈیوٹی وہ اپنے جاب سے اپنے ٹیچنگ سے مخلص رہے اور بچوں کی مفادات کو ترجیح دے بچوں کو اولیت دے ان کو دل کے لگاؤ سے ان کو پڑھانا چاہیے اور واقعی استاد کے یہی کام ہے بچوں کو پڑھانا اور انشاءاللہ ہم پڑھاتے رہیں گے اس سکول میں مرادہ سکول گمبٹ میں اللہ کے کرم سے بہت اشی پڑھائی ہے اور ہمارے ہرمارتر صاحب وہ بڑے ہم پر لگن سے کام خفیق ہیں خلیق ہیں مہرباہ ہیں جو ہمیں اپنے بارو کی طرح ٹیٹ کرتے ہیں واقعی ہم ان کے بارو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں کیونکہ ایک دارہ بڑے کی بڑے سے چلتا ہے بڑا جو ہوتا ہے ان کی بڑی نظر ہوتی ہے ان کی بڑی نظر ہوتی ہے اسی طرح ہوتی ہے کیونکہ منظور صاحب کی ہرمارتر صاحب کی بڑی نظر ہے اس وجہ سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ اشی طرح سے اپنی طرف گام دمائے ماشاءاللہ صاحب اور دوسرا بی ای ایچ پروڈکشن کے پلٹ فارم سے آپ بچوں کو کیا پیغام دیں گے جتنے بھی سروڈنٹس ہیں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ وہاں جو اسلامباد کی تعلیم کے برابر آپ کو آنا چاہیے آپ کو کامپیٹ کیپیٹل ہمارا جو ہے اسلامباد ان بچوں کی طرح آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور علم کے میدان میں جو بچہ جہاں جانا چاہے میتامیڈکس میں بائلہ جی میں انجینئرنگ میں جس کا جہاں بھی چوائے اس میں دل و جان سے محنت کر کے کرے تو انشاءاللہ وہ اپنی منظر تک پہنچ جائے گا ماشاءاللہ صاحب ماشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی بڑی آپ کی مہربانی جو آپ ہمارے سکول میں آئیں آپ کے بڑا شکریہ اور اللہ آپ کو اپنے مقصد میں کام آپ کرے بڑی مہربانی تینکیو سو مچ سیر